ناظرین گرامی چین اور بھارت لداخ میں آمنے سامنے آگئے چین کا ساتھ دینے کے لیے روس کے ایک ہزار ڈرونز اور شمالی کوریا کے ایک لاکھ فوجیوں کا تابر توڑ حملہ شمالی کوریا کے فوجوں نے لداخ کے پانچ ہزار کلمٹر پر قبضہ کر لیا روس نے ہنٹر ڈرونز کی بارش کر دی پورے بھارت میں کھلبلی مجھ گئی بھارت کا دوست روس بھارت کا دشمن بن گیا چین اور روس اور شمالی کوریا نے تباہی مچا دی ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ روس سے محبت کرتے ہیں شمالی کوریا کو سبوت کرتے ہیں اور چین سے لف کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر کلک کر دیں ناظرین گرامی روس کے ایک ہزار ڈرونز نے تباہی مچا دی ہنٹر ڈرونز نے بھارت کی انشائن بچا دی روس جو کہ بھارت کا سب سے بڑا اتحادی اور دوست ملک ہے اب وہ اس کا دشمن بن گیا ہے کیونکہ روس نے ہمیشہ چین کا ساتھ دیا ہے چین اور روس دونوں کیمنسٹ ملک ہیں اور یہ دونوں کبھی بھی بھارت کے ساتھ ایک نہیں ہو سکتے روس اور چین نے بھارت میں تباہی مچا دی ہے روس کے خطرناک ترین ہنٹر ڈرونز نے بھارت کی تابر توڑ بیسس پر حملے کیے ہیں شمالی کوریا کی فوجیں بھی بھارت پر حمل آور ہو چکی ہیں تینوں ملکوں نے بھارت کا کبارہ نکال کر رکھ دیا ہے بھارت کے پانچ ہزار کلمیٹر پر قبضہ کر لیا روس کی ایسی خطرناک چالوں نے بھارت کی نیندیں حرام کر دیں تفصیلات کے مطابق بابارڈر پر کانٹے کی ٹکر ہو گئی ائر چیف مارشل آر کے سنگھ بڈوریا ایک دن بعد آئے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ چین نے لداخ سیکٹر میں اپنی فوج کی حمایت کرنے کے لیے پی ایل ای ایف کو بھاری نفری سے تائنات کیا ہے جہاں ہندوستانی اور چینی فوجی کھڑے ہیں بھارت کے خلاف وادی میں بڑی تعداد میں ریڈ آؤ اور میزائل بھی تائنات کی گئے تھے جس کا مقصد منصوبہ بندی میں اضافہ سردی دعوے کی لائنیں قائم کرنا ائر چیف نے کہا ہے کہ چین کی پیپس لبریشن آرمی ائر فوج نے پی ایل ای کی زمینی فوج کی حمایت کے لداخ میں قویت تک تائنات ہے میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کے پاس سو کے قریب جنگی پیاری ہیں وہ اس سے زیادہ تائنات نہیں کر سکے اس کے علاوہ دیکھا جا رہا ہے کہ تابر توڑ حملے دیکھنے میں آ رہے ہیں پوٹن ان کا مرکزی پی ایل ایف کارڈا ہے جو کاروائی کے علاقے سے تقریباً 350 کلمٹر کے فاصلے پر ہے اور یہ پچاس سا ڈرون لے کر جا سکتا ہے تیسرا کاشگر ہے ان کے تفسریں نے بھارتی فضائیہ کے چیف پاویت تابر توڑ حملے دیکھنے میں آ رہے ہیں پاکستان بھی میدان میں آ سکتا ہے اگر بھارت میں اس طرح جنگ نہ روکی اس کے علاوہ دیکھا جا رہا ہے کہ چین لائن افیسیل کنٹرول کے ساتھ اسی معنی پر فوجی دستوں میں کی تائناتی اور اصلہ زہیرہ کر رہا ہے چین کی جانت سے نئی پیشرف کے ندیجے میں نئی دیلی کو جوابی ایک دماغ اٹھانا پڑی واضح رہے کہ نئی دیلی کی جانت سے پہلی مرتبہ اعتراف کیا گیا ہے کہ عمالیہ کی سردی حدود میں دونوں عمالی کی اپاچیں جڑپے ہوئی ہیں یہ بھی اعتراف کیا گیا ہے کہ پچھلے مہینے بھارت نے الیسی کے ساتھ وڑی تعداد میں فوج تائنات کی تھی بھارتی میڈیا کے مطابق چینی فوج بھارت کے کچھ علاقے پر قبضہ کر چکی ہے اس تمام صورتحال میں بھارت کی حکومت اس طرح بوکلائی ہوئی ہے کہ اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا چین نے بھارتی فوج کو پوائنٹا سے تیرہ تک کش کرنے سے روک دیا بھارتی میڈیا کے مطابق دولت بے گولڈی سیاچین کلیشر پر سپلائی کا اہم سریعہ ہیں چین نے باکستان کی طرف جانے والی کراکرم ہائی وے کی حفاظت کی مصوربندی کر لی ہے چین ڈیپ سانگ سیکٹر میں اپنی پوزیشن مضبوط کر چکا ہے ڈیپ سانگ کے علاقے میں بڑی تعداد میں چینی فوجیوں کی جمع ہونے کی اطلاعات ہیں بھارتی رائے بلاک میں اس حوالے سے مطابق خبریں ہوئی ہیں جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دولت بے گولڈی میں بھارتی وضائیہ کی ایک 20 سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیپ سانگ میں چین نے بڑی تعداد میں فوجیں پینات کر دی ہیں دونوں ملکوں کے مبین ابھی لدہ اور سکم میں بھی کشیدگی جاری ہے چینی جارے دفاع نے کہا ہے کہ سرد بھی کشیدی اور ذمہ دار بھارت ہے نائی دیلی نے وادی گلوان میں داخل نہ ہونے کا معایدہ توڑا اس کے علاوہ بھارتی اور چینی فوج کے مذاکرات کے دوسرا راؤنڈ وات اور پینگوں سے چینی فوج کے واپسی کا معاملت اٹھایا گیا اس کے علاوہ موڈی سرکار و پیر تنگس کے تیر برساتے ہوئے کہا ہے کہ چین نے ہماری زمینیں لے لی ہیں اور بھارت واپسی کے لیے مذاکرات کر رہا ہے چین کہتا ہے کہ بھارت کی زمین نہیں اور موڈی سرعام چینی دعوے کی تائید کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ اندر موڈی بھارتی فوج کی بجائے چین کی حمایت کیوں کر رہے ہیں چین نے بھارت کے خلاف لداخ میں اپنا اس پور ہنڈر تائینات کر دیا انڈیاں تیاروں کے پر خچے اڑاتی مدین ان تیارے ڈائر کی مارے انڈیاں نے گراؤنڈ کر دی ہیں بھارت کی میڈیا کے مطابق بھارت کے تیارے بروازوں نے دروس تھا چینی ایس فور ہنڈرڈ نے مزائل تاگ دی جس کی وجہ سے تیارے حادثے کا شکار ہو گئے تیارے حادثے کا شکار ہونے سے قبل پائلٹ پر اشور سے سلانگ لگانے مقیام رہا اس کے علاوہ بھارت کی ایک رپورٹس کے مطابق تیارہ تقلیقی اخراجی کی سبب پائلٹ کی کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا اس کے علاوہ میڈیا رپورٹس کے مطابق تیاروں میں سے چار فنی اخراجیوں کے بائیس دو آبس میں ایٹرڈانے سے دبا ہوئے جبکہ دو پاکستانی فضائیہ نے مار کے رہے تھے بھارتی ایر فورٹس کے بائیس واقع تک خطرناک کنین تیاریاں اور سبی پجدید تیارہ سازی اور بہتر تیاروں کے ساتھ مل کر ملٹی رول جیٹ تیاروں میں تبدیل کیا گیا ہے جو ہواس سے ہوا اور ہواس زمیش مشن بھی یقصہ طور پر انجام دے سکتے ہیں ہندوستان اور چین کے درمیان مشرقی لگتاہ میں کشیدی کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے حقیقی کنٹرول لائن لسی پر چین کے جنگی تیاروں اور لکاتروں کی سرگرمیوں میں ذاتے کو دیکھتے ہوئے ہندوستان نے بھی بڑھرفتہ ائر دیفنس سسٹم تیارات کر دیا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ائر دیفنس سسٹم چین کے لئے تیارات کیا گیا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ائر دیفنس سسٹم پوری طرح سے تیار ہے اگر چین جنگی تیاری نے لسی قابول کیا تو ان مزائلوں کے ذریعے انہیں فضاء میں ہی تباہ کر دیا جائے گا ہندوستان کی سرکاری نیوز اجنسی نے بتایا ہے کہ سردتر موجودی اور طاقت میں اضافہ کے تحت اندوستانی فوج اور انڈین ائر فورس ائر دیفنس سسٹم پینات کر دیا ہے تاکہ پیپرز لبریشن آرمی پیلے کے جنگی تیارے اور لسی قابول اندوستانی حیرت میں تنہائی اندازی کی جورت نہ کر سکے ہیں اس سے علاوہ پیپرز لبریشن آرمی پیلے کے جنگی تیارے لسی قابول اندوستانی حیرت میں درانتازی کی جورت نہ کریں اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو انہیں فضاء میں ہی مارک رہا جائے گا ذراعہ کا کہنا ہے کہ چینی ہلکاپٹر ایل ایسی پر بہت مزید پرواز کر رہی ہیں سپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مجیدہ کشید کی والے تمام علاقوں میں چینی تیاری تابر سٹوڑ پروازیں کر رہے ہیں اور ایسے خطرناک ترین حملے کر رہے ہیں کہ چین میں کیانے والی نسلیں بھی آرکیں ہیں چین میں بھارت پر خطرناک تابر سٹوڑ حملے کرنے کا بذلت یہ ہے چین میں کہا کہ بھارت باز نہیں رہی بھارت کی تمام حدیں عبور کر رہا ہے اور بھارت کو خطرناک قسم کا ہمارے جنگی تیاروں کا سامنا کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ شمالی کوریا اور روس ہمارے ساتھ پڑے ہیں شمالی کوریا اور روس کی ہنٹر ڈونس نے بھارت نے تاپر توڑ تباہی مچا دی اور بھارت کو ایسے جگہ ہیٹ کیا ہے کہ بھارت کی آنے والی نسلیں بھی آرکیں کسی ملک سے پنگا ہوا تھا کسی ملک سے پنگا ہوا تھا کسی ملک سے پنگا ہوا تھا